السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم پیونیر کا اکاؤنٹ بنائیں گے پیونیر کا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے بینک اکاؤنٹ اس لئے ہونا ضروری ہے کیونکہ جو بینک کا آئی بین نمبر ہے وہ ہم پیونیر اکاؤنٹ میں ایڈ کریں گے تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ آج کی انفرمیٹی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر کو اپن کا لینا ہے میں نے پہلے ہی اپن کیا ہوا ہے تو میں ادھر ٹائپ کرتی ہوں پیونیر اس کے بعد آپ اینٹر پریس کریں گے اینٹر پریس کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے اور آپ کو جس سیکنڈ پر لنک مل جائے گا پیونیر گیٹ پیڈ اس لنک پر آپ کلک کریں گے اس لنک پر کلک کرنے کے بعد جے ویب سائٹ اپن ہو جائے گی تو اس کے بعد اب ہم نیکسٹ سٹیپ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ باج کرنا ہے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی انفرمیٹی ویڈیو مل سکے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا جو بھی میں اپکمنگ ویڈیوز بنایا کروں گی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا نیوے ویڈیو کا تو اس لئے آپ ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں اور بھی بہت سی اون لائن ایڈنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کروں گی تو ادھر جو ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ادھر جو لینگویج ہے جو بنگالی ہے جو اوپر آپ ٹوپر لیفٹ سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں بنگالی لینگویج میں جو اوپن ہوئی ہے جو ویب سائٹ اب ہم اسے کیسے انگلیش میں کنورٹ کریں گے اس ویب سائٹ کو انگلیش لینگویج میں تو اس کے لئے آپ پیونیر کا جو لوگو ہے لیفٹ سائٹ پر جیٹ ہو والا اس لنک پر آپ کلک کریں گے پیونیر اس پر کلک کرنے کے بعد یہ جو ویب سائٹ کی لینگویج ہے وہ انگلیش میں ہو جائے گی پہلے بنگالی تھی تو اب انگلیش ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ بھی ویب سائٹ لوڑ ہو رہی ہے اس کے بعد اب ہم ریجسٹر پر کلک کریں گے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد ابھی یہ ویب سائٹ لوڑ ہو رہی ہے اس کے بعد ادھر ریٹ سائٹ پر اس ڈاؤنورڈ ایڈو پر ہم کلک کریں گے آئی ایم آہ تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ ادھر فری لانسر سویس پر روائیڈر پر کبھی اسے کلک کر سہتے ہیں بات ہم فری میں اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم انڈیویجوال کو سیلیکٹ کریں گے انڈیویجوال کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پر کلک کرنے کے بعد ادھر سے ہم فرسٹ لنک پر کلک کریں گے گیٹ پیئر بائی انٹرنیشنل کلینٹس اور مارکٹ پلیسیز اس لنک پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ ہم مائن کرنٹ پیمٹ والیمیز تو ہم فائیو تھاؤنڈ سے لیس دن ہی کریں گے کیونکہ ہم اپنا اکاؤنٹ فری میں ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم ریجسٹر پر کلک کریں گے جیسے ہم ریجسٹر پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ایک نیو ونڈو اپیر ہوگی تو ادھر ہم اپنی انفرمیشن ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے اسے انڈیویجول ہی رہنے دینا ہے آپ نے اسے کمپنی کو سیلیکٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم انڈیویجول اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم انڈیویجول کو ہی ادھر سیلیکٹ رہنے دیں گے اس کے بعد آپ فرسٹ نیم میں اپنا نیم ٹائپ کریں گے جس نیم سے آپ نے اپنا بینک کا جو اکاؤنٹ بنایا تھا اس نیم کو آپ ادھر ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ لاسٹ نیم ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ ایمیل اڈریس ادھر ٹائپ کریں گے اس کے بعد اس کو میں ادھر سے کوپی کرتی ہوں اور رائٹ کلک کیا اسے کوپی کیا اور ایمیل اڈریس میں اسے پیسٹ کر دیا اس کے بعد آپ اپنی ادھر ٹائپ کریں گے تو ادھر آپ بوکس پر کلک کرنے کے بعد ادھر سے آپ اپنی ٹائپ کریں گے تو میں ادھر اپنی ٹائپ کرتی ہوں آپ بھی اپنی ٹائپ کرتی ہوں اس کے بعد آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد ادھر آپ یہ کوٹ ایڈ کریں گے کیپس لوگ کو آپ اون کر لیں گے اگر آپ کی کیپیٹل ورڈ ہوئے تو اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے اس کے بعد اس نے بائی ڈی فال ہی ہے کنٹری پاکستان سیلیکٹ کر لی ہے تو آپ کی جو کنٹری ہوئی آپ اس کنٹری کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ادھر ادھر آپ ٹائپ کریں گے تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں 40 کریکٹر ہونے چاہیے آپ کے ادھرس کے تو ادھر سے میں جو ساہی وال ہے اس کو swl کا لیتی ہوں تو اس کے بعد اس کو آپ کوپی کریں گے اور ادھرس لائن 2 میں اسے آپ پیسٹ کر دیں گے یہ اپشنل ہے آپ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے اس کے بعد سٹی میں آپ اپنی سٹی کا نیم ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ zip code ایڈ کریں گے اگر آپ کو zip یا postal code کا نہیں پتا وہ کیسے آپ ایڈ کریں گے تو اس کے لئے آپ گوگل میں سرچ کر سیتے ہیں postal code postal code ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی سٹی کا نیم بھی ایڈ کر سیتے ہیں for example میں ادھر لہور کرتی ہوں لہور کا postal code مجھے چاہیے تو جو لہور کے postal code ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے تو ایسے آپ اپنی سٹی کا postal code بھی نکال سکتے ہیں گوگل سے سرچ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ ادھر اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں گے تو میں ادھر اپنا موبائل نمبر ایڈ کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ سینڈ code پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سینڈ code پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر ایک verification code ملے گا آپ کو وہ code آپ نے ادھر type کرنا ہوگا verification code box میں تو جی ابھی seconds چل رہے ہیں جیسے یہ seconds complete ہوں گے تو ہمارا جو code ہوگا وہ ہمیں receive ہو جائے گا جیسے ہی وہ code ہمیں receive ہوگا وہ code ادھر ہم paste کریں گے تو code ابھی تک ہمیں آیا نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے دوبارہ سے recent پر کلک کرتے ہیں ہمیں ہمارا code receive ہو چکا ہے تو وہ code اب ہم ادھر اپنا type کرتے ہیں آپ نے دھہاں سے اپنا code ادھر ایڈ کا لینا ہے اس کے بعد آپ next پر کلک کریں گے next پر کلک کرنے کے بعد آگے آپ ادھر اپنا password کلک کریں گے وقت ادھر ایڈ لوگ تو اس کے بعد اب ہم پاکستان اس نے بائی ڈی فار ہی سلیکٹ کا لیا اس کے بعد اب آپ ادھر اپنے نیشنل آئی ڈی دیں گے جو آپ کے نیشنل آئی ڈی ہے مطلب سی این آئی سی نمبر ہے وہ آپ ادھر ٹائپ کریں گے تو میں اپنا سی این آئی سی نمبر کو ٹائپ کر لیتی ہوں آپ کا جو سی این آئی سی نمبر ہوا وہ آپ ادھر ٹائپ کریں گے دھیان سے اپنا سی این آئی سی نمبر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اب آپ ادھر اپنی لینگویج کو ایڈ کریں گے لوکل لینگویج میں فرسٹ نیم ان جو لوکل لینگویج تو ادھر ہم اپنا نیم ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد اب آپ یہ کوڈ ادھر ایڈ کریں گے یہ بوکس والا اس کے بعد اب آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد ادھر وہ کہہ رہے ہیں اپنا جو فرسٹ نیم ان جو لوکل لینگویج اپنی لوکل لینگویج میں ایڈ کرنا ہے تو ہماری جو لوکل لینگویج ہیلپ وہ اردو ہے تو اب ہم اپنا جو نیم ہے وہ اردو میں ایڈ کریں گے تو اس کے لئے آپ نے گوگل میں چلے جانا ہے اور ادھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ انگلیس ٹو اردو تو اس کے بعد اب آپ اپنا ادھر نیم ٹائپ کریں گے اور وہ آپ کا اردو میں کنوارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو میں ادھر سے کوپی کرتی ہوں نیم کو اور ادھر پیسٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد لاسٹ نیم ہے اب ہم اپنا جو لاسٹ نیم ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کے بعد اب ہم لاسٹ نیم کو کوپی ادھر سے کریں گے اور ادھر اس کو ادھر سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اب دوبارہ سے آپ کوڈ کو ٹائپ کریں گے ادھر آپ نے اپنے جو ایڈی جو لوکل لینگویج ہے آپ نے اپنے اردو لینگویج میں اسے ایڈ کرنا ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد ادھر آپ نے انگلیش ٹرانسلیٹر کو اپن کر لینا ہے تو اپن کرنے کے بعد آپ کو اردو میں مل جائے گا اس کو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اب آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو جو آپ کا نیکسٹ ونڈو اپیر ہو جائے گی اس کے بعد آپ ادھر اس نے بینک اکاؤنٹ پاکستان سیلیکٹ کر لیا ہے کنٹری پی کئی آر اور ادھر اب آپ اپنے بینک کا نیم ایڈ کریں گے آپ کا جو بینک کا نیم ہوا وہ آپ ادھر ایڈ کر لیں گے اس ایروپا کلک کرنے کے بعد تو میں ادھر ٹائپ بھی کار سکتی ہوں جونائٹڈ بینک تو آپ کا جو بینک ہوا آپ اس بینک کو ادھر سیلیکٹ کریں گے میں جونائٹڈ بینک کو میں نے سیلیکٹ کر لیا کیونکہ میرا جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ جو جونائٹڈ بینک میں بنا ہوا تھا تو آپ نے اپنے بینک کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ ہولڈا نیم میں اپنے اکاؤنٹ کا جو نیم ہے وہ ایڈ ادھر کریں گے تو میں اپنے اکاؤنٹ کا نیم ادھر ایڈ کر لیتی ہوں اس کے بعد آئی بین نمبر آپ ادھر ایڈ کریں گے آپ کے کنٹری کو جو آئی بین نمبر ہوا تو وہ آپ ادھر ایڈ کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا آئی ہے بین نمبر کیسے حاصل کریں گے جو آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ آپ کے چیک پر آپ کو جو آئی بین نمبر ہوگا وہ مل جائے گا آپ کی چیک بوک پر تو میں بھی اپنی چیک بوک سے دیکھ کر اپنا آئی بین نمبر ادھر ایڈ کر لیتی ہوں آپ نے بھی اپنی چیک بوک سے اپنا جو آئی بین نمبر ہے اس کو ادھر ٹائپ کا لینا ہے تو میں ادھر اپنا آئی بین نمبر ایڈ کر رہی ہوں تو آپ نے بھی اپنا آئی بان نمبر ادھر دہاں سے غلط نہیں ٹائپ کرنا اس کے بعد اب ہم اسے آئی آگری پر ٹک کریں گے تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اس کو اب ہم ادھر سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پی کے اور اس کے بعد اب ہم آئی آگری پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد اب آپ نیکسٹ پر سب میٹ پر کلک کریں سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ وینڈو جی اپیئر ہوئی ہے تو اس کے بعد اب ہم اپنی جو جی میل ہے جی میل اکاؤنٹ اس کو ہم لوگن کرنے کے بعد جو ہمیں ویریفکیشن ای میلز آئی ہوئی ہے انہیں ہم ویریفائی کریں گے تو جی آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ سائننگ کریں تو اس کے لئے ہم اپنی جی میل میں جاتے ہیں جی میل میں جانے کے بعد ادھر سے ہمیں اب جی دو ای میلز آئی ہیں تو انہیں ہم ادھر سے اب ویریفائی کریں گے تو آپ نے بھی اپنی ای میل کو ویریفائی کر لینا ہے تو جی ادھر آپ کو جی کسٹمر آئی ڈی مل جائے گی میں نے اس سے ہائیڈ کیا ہوا ہے تو آپ کی ادھر کسٹمر آئی ڈی ہوگی ادھر آپ کا نیم ہوگا جس نیم سے آپ نے اپنا پیونیر کا اکاؤنٹ بنایا تھا تو اس کے بعد جو سیکنڈ ای میل ہے اسے ہم ویریفائی کریں گے ادھر سے جی سیکنڈ ای میل ہے اس کو ہم ویریفائی مائی ای میل تو ادھر میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں ادھر بھی آپ کو کسٹمر آئی ڈی انہوں نے دی ہوئی ہے تو اس کے لیے اب ہم ویریفائی ہمائی ای میل پر کلک کریں گے جیسی ہم اس پر کلک کریں گے تو جو ہماری پیونیر کا اکاؤنٹ ہوگا وہ ویریفائی ہو جائے گا تو آپ نے بھی سی میسیس ٹیپ کرنے ہیں وہ کہہ رہے تھینکیو جو سکسیسفولی ویریفائیڈ جو ای میل تو جو ہمارا پیونیر کا اکاؤنٹ تھا وہ ویریفائی ہو چکا ہے مطلب ہمارا پیونیر کا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو وہ جب وہ کمپلیٹ بن جائے گا تو ہمیں ایک ای میل آئے گی وہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کا جو پیونیر کا اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفولی بن چکا ہے سائن این کریں گے سائن این کرنے کے بعد سائن این پر کلک کرتے ہیں جیسی ہم سائن این پر کلک کریں گے تو ہم اسے دوبارہ سے آپ لوگن کریں گے اپنی ای میل ایڈریس ٹائپ کرنے کے بعد جب میں اپنی ای میل ایڈریس کو ٹائپ کرتی ہوں آج ایزر نیم بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پاسورٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد آئی ایم نوٹ ربورٹ پر ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد ادھر انہوں نے یہ ٹک کرنے کے لئے ہمیں دے دی اس کے بعد سائن این پر ٹک کریں گے جیسے ہم سائن این پر کلک کریں گے تو نیکسٹ ونڈو اپیر ہو جائے گی اس کے بعد اب آپ ادھر سے اپنا ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو کمپلیٹ کریں گے تو اس سے آپ اگر اٹن اون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں میں نہیں کرنا چاہتی جب آپ اپنے اس پیونیر کو لوگن کریں گے تو ہر بار آپ کے جو موبائل میں کوڈ آیا کرے گا اس کوڈ کو آپ ادھر ایڈ کریں گے تب ہی آپ اپنے پیونیر اکاؤنٹ کو لوگن کر پائیں گے تو میں اس کو اون نہیں کرنا چاہتی تو میں نوٹ نو پر ٹک کروں گی آپ نے اس ویریفکیشن کو اگر اون کرنا ہے تو آپ اسے اون بھی کر سکتے ہیں جب آپ لوگن کریں گے تو آپ کے موبائل پر ایک کوڈ ریسیو ہوا کرے گا آپ کو وہ کوڈ آپ ادھر پیسٹ کریں گے دن آپ کو پھر لوگن ہونے کی پرمیشن ہوگی تو میں اسے ایڈ نہیں کرنا چاہتی تو اس کے بعد اب آپ اپڈیٹ جور اکاؤنٹ انفرمیشن ادھر سے آپ اپنی سیکیورٹی کوئیشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے اپنا سیکیورٹی کوئیشن ایڈ کرنا ہو تو میں ادھر سے اپنا سیکیورٹی کوئیشن کو ایڈ کر لیتی ہوں آپ نے اگر کرنا ہو تو آپ کوئیشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کر یہ دیکھیں یہ ہماری کسٹمر آئی ڈی ہے اسے میں نے ہائیڈ کیا ہوا ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ کا نیم ہے تو یہ ہمارا انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ ہمارا بھی بینلس زیرو ہے کیونکہ ہم نے ابھی ابھی اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا پیونیر اکاؤنٹ مکمل سکسیسفولی بن چکا ہے تو آپ نے بھی ایسی سٹیپ کرنے اس کے بعد ایک اور کام آپ نے اپنی جی میل میں جانا ہے اور آپ نے اپنی جی میل ویریفکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی جی میل کو لوگن کر لینا ہے میں اوپن کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے ویریفکیشن لنک پر کلک کرنا ہے جو پیونیر نے ہمیں سینڈ کی ہے تو میں اس جی میل کو اوپن کر لیتی ہوں جس جی میل سے میں نے اپنا اکاؤنٹ پیونیر کا اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا تو آپ نے بھی ایسی سٹیپ کرنے ہے جہاں سے سمجھنا ہے کومنٹ سیکشن میں پوچھئے گا تو اس کے بعد جی میل اوپن ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں اس پیونیر پر کلک کرتی ہوں اسے ویریفائی کرنے کے لیے تو آپ نے بھی اس پر کلک کر دینا ہے ویریفائی کرنے کے لیے تو آپ ویریفائی مائی ای میل پر کلک کریں گے تو ایسے آپ کی جو ویریفکیشن ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی تو ہم نے اپنے ویریفکیشن مکمل کر لیا تو آپ بھی ایسے کر لیجئے گا تو ہمارا پیونیر کا اکاؤنٹ مکمل سکسیسپولی ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور بھی بہت سی انفرمیٹیو بناتی رہوں